اسلام علیکم ٹائم نیوز چینل سے لکمان سادی آپ سے مخاطب ہوں پیارے ملک پاکستان کے اندر ہزاروں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل کو دہلا دینے والے ہوتے ہیں جن میں چوری ہے ڈاکہ ہے شراب زنی ہے زنا ہے قتل و غرط ہے اور دیگر ایسے بہت سارے معاملات ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ آج ہمارے ٹائم نیوز چینل کے پلیٹ فارم میں رابطہ کر کے ایک صاحب نے بتایا اور نہائیتی دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہے آزاد کشمیر کے زلہ بمبر کا وہ واقعہ کیا ہے اس کے پوری داستان کیا ہے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف اور اس کو ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم نیوز چینل سے لکمان سادی آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن کے ایک نوجوان شخص کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ واقعہ ہے اٹھارہ دسمبر دو ہزار اکیس کا اور آج اس واقعے کو چھ مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس متاثرہ فیملی کو انصاف نہ ملک سکا میرے ساتھ موجود ہیں جو صاحب قتل ہوئے راجہ وسیم آزم صاحب ان کے فادر راجہ محمد آزم صاحب اور ان کے بھائی راجہ نازم آزم صاحب تو میں سب سے پہلے ان کے والد صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں یہ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے بیٹے کا قتل ہوا اس کی اصل میں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھوڑی لڑائیوں اسی پہلے شروع تھو اس نے ویچھے کچھ ایسا پہ آدم ملک راجہ نامہ ہو گیا راجہ نامہ تو بعد پھر کچھ بندے جندے پہ آسانہ پھر راجہ نامہ ہو گیا اس کی اس نکے کی آسانے کی پہلے میں فیر مارے آئے نا ٹھیک ہو گیا اسی کو فائر مارا تھا جس کا قتل ہوئے جی اچھا اچھا پھر سارے پہ بلادری انہا راجہ نامہ کر چھوڑے ایسے دو بچے اپنی موت مار گئے ٹھیک ہے آسان پھر ہوں میں نکے بچے نہیں شادی کیتی ہے سارے کنازی کی دو بارا پھر نا ایک کام روکت پھر راج نامہ کی تیفتہ نامہ پھر وہ اپنی بلاک فیکٹی دعا میں لگ گیا سی راستیج اس کی تیرہ چودہ گول کے بار گئے چھوڑے بچے رہ گئے اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے تو ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پہلی بھی کوئی ایسی کشیدگی ہوئی تھی کسی بات پہ لیکن اس کے بعد سنہ ہو گئی سنہ نامے کے بعد ان کی طرف سے یہ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا اچھا ناظرین صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا معاملہ ہوا اس کے بعد آپ نے کوئی کیس کروایا ہو کوئی رپٹ کروایا ہو اور پولیس کی طرف سے آپ کے ساتھ کیا کوئی ہیلپ آؤٹ کی گئی کی نہیں کی گئی یہ جو آپ میں آپ کو صحیح رہے سیئی سٹوری سمنا یہ دوزار اٹھویچی کا لڑائی ہوئی تھی اس نے میرے پراہ گولی لگنی سی لگتا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی انصاف اس لئے بھی نہیں ہویا اس لئے ایڈا راجہ شبیر ہے پونٹڈ یہ انتویچ فرچے بھی چی شامل سی ٹھائیاں جانے بھائے سارے میں زمانتا ہو گیا انہوں نے ٹھائیاں جانتو بعد پرامار کی گولی لگی سے زخمی اللہ تچاسی دو پر آنکن ٹھو گیا اس لئے کرینے پہ چھوڑے میں تھوڑی دیر بعد دو سال بعد سے سال بعد واپس آگیا پہ وسیم جڑا اے تطریبوں کو پنچ شے سال بعد واپس آگیا ٹھیک ہے اس سال بعد چھ سال میں دوران چھ انہ میں ایک جوان مرافت ہو گیا گرانے بنیا افرے شروع کا چلے کہ جوان مرافت ہو گیا اس دوران انہیں اور مرافت ہو گیا بنیا زیادہ افرے شروع کرتا رہا اببورا رجناوان کر چھوڑے ٹھیک ہے اور دسمبر چھے میں بھی پکستان گیا بلکہ اکٹوبر چھے میں گیا ٹھیک ہے میری شادی سی شادی میری سے اببورا رجناوان کرتا انہوں کی کاہر نائی اسہاں گولی کھا کے اسہاں مارے گا کوئی نہیں ٹھیک ہے اسہاں رجناوان بیٹا رہ گیا ٹھیک ہے بلکہ میں چھوڑا آپ کا چیزے ڈی اے جی صاحب کا ناکہ لے سنی یہ ماری مرکہ ایس پی ڈی اے جی صاحب کل گیا اور ڈی اے جی بھی منوکر گیا یہ ایس پی کون ہے آپ کے علاقے ایک ایس پی کون تھے چودری ذلکرنہ نے اچھا چودری ذلکرنہ نے جیسا کہ میرے علم میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کی پہلے جو رپٹ کرائی گئی تھی اس کے اوپر کام ہوا تھا انہوں نے افراد کو چھوڑا تھا کہ یہ یہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے ایس ایچو تبدیل کر دیا انہوں نے ایس ایچو تبدیل کیتا ہے اس میں بچے ایک ایس ایچو ہمیشہ کہا راجہ تیار کرامت اس کا کیس ہوں سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جیڑا راجہ صداقت ہے ایس پی ہے ایس پی ہے نا تو پتہ لگنے انہوں نے کم سکارت اشتہ دار ہے انہوں نے کھلی سپورٹ کر رہے ہیں یعنی اب تک انہوں نے مخالفین پارٹی کو کسی کو پکڑا نہیں ہے بلکہ آپ کو ڈیلے کرتے چلے جانے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ کے عظم صاحب کے جو آپ کے بھائی تھے ان کے کتنے بچے تھے تین بچے تھے اچھا جنہوں نے آپ کا قتل کیا یہ جو آپ کی دوسری پارٹی ہے ان کا پہلے بھی کوئی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں لوگ جس مورے گولیاں ماریاں بلا باسدو فی بلا اس اپنی چچی نے مونڈی لاکھ ہے گردن کٹک ہے پورے گرہاں پڑھیں جسی ہے اس نے زمانتوی سراجے شبیر ترائی ہے جس لئے یہ اور یہ کامتنا نہیں جڑا سریاں پیش ہویا ہے نسیاغ نہیں مونڈی لاکھ اپنی چچی نے پیش ہویا جاکے تھا اس نے سالہ ڈڈڈڈہ دوہنچی سے شبیر زمانت ترائی ہے زنا پہ مر کے شبیر جو اچھے اوکار سکتے ہیں لوگنیاں زمینہ تو کوئی عمران حان آنا جی کرپ لوگنیاں طبزیلی آفسی عمران حان میں تک امت رہت ہے زاڑ پیش نہیں رہتے یعنی بہتا ہے اس کے موجودگی میں سارا کچھ ہو رہا ہے اس تو بغیر کچھ ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا میں آپ کی بات کو شمج رہا ہوں اس تو پر نا اس مورے مورے نے مولی لائی ہے اے زلانینی مولی لائی ہے اس تو بعد اس مورا جو رکش انداج اس قتل کر آیا نالوک ہے اس ایک مورے کی پہلے میں فائر مارے ہیں ایک برمہ اس ہوا بھی جیتے ہیں انہوں نے زمانت ہو جانی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علاقے کی پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مکمل جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکام بالا کو آپ کا مطابق کیا ہے انہوں نے جاکہ بزرگا جاکہ کوئی پوسٹ دیچس بھی نہیں پوسٹ اگلہ ہے اس اگلے سارے کمیرن جو آپ داز جڑے ایس پی او سی پھر برا لاؤ ٹھیک ہے ایس پی تو بادلہ ہونا چاہیی نہیں ایک کرپٹ ایس پی ہے ٹھیک ہے تو ناظرین یہ ہمیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ جو جاتی ہو رہی ہے اس کے ناظرین جاکہ درخواست دیتی ہے سارہ سان اے آج کچھ پانچ ساتھ جاڑے ہوئے ہیں پھر حسن کا آردہ فیرن کیتی ہے اوٹرانے میں خوف دینے ہیں کہ کسی طریقے نہ لے سانتا اور پریشر پانے واسطہ گاسی مہیں اپنوں اور مارنے نہ سکتی اوٹس نے کچھ ایسے تو ناظرین یہ پتا چلا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کا قتل ہو گیا ان کے ساتھ صلح نامہ بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پہلے والی لڑائی کو لے کر ان کے ایک بندے کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور اب تک جو ہے وہ پولیس ان کا ساتھ نہیں دے رہی بلکہ ان کے اگینس چل رہی ہے اور حکام بالا سے وہ صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے تو میری آپ تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو ان کی اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حکام بالا تک بات پہنچ سکے اور ان کو جو ہے وہ انصاف مل سکے یاد رکھئے گا کہ جہاں تک آپ کا ہو سکتا ہے اس تک آواز کو بلند کرنا اور اس پر میسیج کو آگے تک پھیلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ یہ اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اللہ پاک ان کو سب جمیل اطاف فرمائے اور ان کے لئے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ان کو جو ہے وہ انصاف مل جگے بہت شکریہ سار انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسباب پیدا کرے گا اور یہ ہماری آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچے گی اور وہ آپ کو انصاف دلوائیں گے بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کیس ہے اور اس کی کیا داستان ہے تو میری آپ سب ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ حکام بالا تک یہ بات پہنچے اور حکومتی ادارے اس کو دیکھیں اور ان مظلوموں کو انصاف ملے جو کہ ایک ضعیف باپ جو اس مدعا کو لے کر نہائیت پریشان ہے اور اس کی حالت آپ نے دیکھی کہ کیا کیفیت ہے تو کوشش کیجئے کہ اس آواز کو حکام بالا تک پہنچائیے اور انصاف دلانے میں اپنا حصہ ڈالی ہے بہت شکریہ دیکھتے رہیے ٹائم نیوز چینل اسلام علیکم جی ٹائم نیوزنا بہت شکریہ جی جیڑی حسنی واضح کے پچالے حسنہ مطالبہ جی اس پی پیمر کی بدلی کیتا جائے تھو اس نے انہیں کوئی حسن کی انصاف نہیں لپسکنا چیف جسٹر آزاد کشمیر آئی جی آزاد کشمیر اگر حسنہ مطالبہ کہ اس کیس کی تکیہ جائیں کیونکہ حسن کی کوئی انصاف نہیں امید نہیں اس شبیر جڑے اس پورا ذلہ پیمرنی پولیس اسے خرید دیئے اس راج شبیر کی پرچے شامل کیتا جائے راج شبیر کی چیک کیتا جائے کونٹ افسر ہے بہت کرپٹ ہے اس نے نوکری برابر نہیں آمنا راج شبیر کی پرچے شامل کیتا جائے تھا پہلے دن تو آخنا ہے پہ کہ شبیر نے آخے دوگر قتل نہیں ہو سکنا اس پی پیمرنی کوئی گال نہیں سننا بہت میربانی جی نیوزنہ سی شکریہ ادا کرنے چیف جسٹر صاحب کی اس نے انصاف نہ کوئی کرنے دن پرنگال پچانے چیف جسٹر کی صاحب کی آنے کی اسے مان ڈال اس پی نن آتا ہے اس نے تفسیر پانے اس نے انصاف لاتا ہے